آر بھارت نہیں چاہے آج تک ہو چاہا جینیوز ہو یا کوئی بھی ہو جتنے بھی گودی میڈیا کے چینل ہیں ایک نہیں ہے سب کا یہی حال ہے سب نے یہی ننگا ناچ کیا ہے سب نے دیش کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہے اور دیش کے جو اصلی مددے ہیں جن پہ انہیں سوال اٹھانے چیئے تھے پردان منطری اور سرکار سے سوال پوچھنے چیئے وہ ذمہ داری نہ ہٹا کے وہ پترکاریتہ نہیں کچھ اور ہی کر رہے تھے اور ایسے سب ہی لوگوں کے اقلاب میڈیا کے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جتنے بھی میڈیا ہاؤسز میں مول ہیں چاہے کوئی بھی ہو آر بھارت ہو آج تک ہوئے کوئی بھی ہو سب کے اقلاب دیش دروہ کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اس سے بڑا دیش دروہ کے لیے ہو نہیں سکتا ہو جیسے میں اگر ریا کی بات کروں تو کم سے کم پانچ سو کروڑ روپے کا اسے ملنا چاہیے جو کمپنشیشن ہیں یا اس کے لیے اور بھی جتنے لوگ ہیں جن کی چھبی کو خراب کیا گیا انہیں اس طرح کا کمپنشیشن ملنا چاہیے کیونکہ اس چھبی کی کوئی بھرپائی نہیں ہے تو شان سنگھ راجپوت والا جو کیس ہے اس کو سی بی آئی کو انکواری کرائی گئی اور اس کا نتیجہ کیا ہے اور سی بی آئی انکواری کرائی گئی اور آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں اتنے سوال تو سی بی آئی نے نہیں پوچھے ہوں گے اتنی انویسٹیگیشن تو سی بی آئی نے نہیں کری ہوگی جتنے آر بھارت نے اور باقی اور گودی میڈیا کی چینل ہیں انہوں نے بھی لیکن آر بھارت نے تو ریکارڈ ہی کر دیا ایک ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں سے سولے سولے سترے سترے گھنٹے وہ دکھارہ ساڑھے تین مہین تک یہی دیش کی جنتہ کو پوری طرح سے گمراہ کیا گیا مورک بنایا گیا دھوکہ دیا گیا دیش کی جنتہ کو اور آخر میں نتیجہ کیا ہے جب ایمز کے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ڈلی کا جو ایمز ہے اس کے ڈاکٹروں کے پینل دوارہ جب رپورٹ کی ساری جانچ کی گئی ہے اور اس میں پایا گیا کہ یہ ہتیا نہیں ہے یہ آتھ متیا ہے اور اب سی بی آئی ایو سی کے آدھر پر کہہ رہی ہیں آتھ متیا ہے تو آپ کے سامنے سچا گیا کہ یہ سچائی پہلے بھی تھی ممبئی پولیس سب بھی بتا رہی تھی کہ یہ ہتیا نہیں ہے یہ آتھ متیا ہے لیکن بہار میں جہاں cause of action ہے ہی نہیں یعنی گھٹنا جہاں گھٹی ہے ف ای آر وہاں ہوتی ہے تو وہاں گھٹنا گھٹی ہے نہیں بہار میں لیکن وہاں ف ای آر کی گئی اسی سرکار نے سی بی آئی کی ریکویسٹ کی اور سی بی آئی کی ریکویسٹ پہ سی بی آئی کیو جو جانسوں پہ گئی اور آج نتیجہ کیا ہے زیرو اور اسی چکر میں نہ کول یہ کھیل کھیلا گیا بلکہ بہت موٹے پیسے کا کھیل بھی کھیلا گیا جو ٹی آر پی سے جڑا ہوا ہے ٹی آر پی کا مطلب ہو گیا ٹی لی ویجن ریٹنگ پوائنٹ وہ اس طرح کی جو اسی تھی ہے ٹی آر پی کا ٹی لی ویجن ریٹنگ پوائنٹ جو ہے یعنی کہ جو ٹی لی ویجن ہے آپ کا جس ٹی لی ویجن کو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چینل کو یا منور انجن والے کو اس کی جو ریٹنگ ہے یعنی دیکھنے والے جو لوگ ہیں کس پر جادے ہیں اور جس پر سب سے جادے ہوں گے وہ نمبر ون پر آئے گا اور جو نمبر ون پر آئے گا اس کو بہت سارا جو ہے ایڈ ملے گا ویجن پر ملے گا اور اور بھی جو پیسہ ملے گا اور یہ سب جو ہے سننے میں یہ آرہا ہے کہ تقریباً چالیس سے چوالیس سجار کروڑ روپے کا یہ کھیل ہے ایسا سننے میں آرہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اور یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ دیش کے جو اصلی مددے تھے ان سے دھیان آلگ ہٹا دیا گیا بھٹکا دیا گیا اور دیش کی جنتہ کو ایک بے وجہ کے مددے پر زبردستی وہاں پر لاکر کندیت کر دیا گیا اور زبردستی وہ دھکھائے گا چوبیس میں سے سولہ گھنٹے سترے گھنٹے ایک ہی نیوز کے لیے آپ دیکھیں گے پچھلے ساڑھے تین چار مہینے کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اور کوئی نیوز نہیں ہے اس پر کسانوں کی نیوز نہیں ہے اس پر مزدوروں کی نیوز نہیں ہے اس پر بیروجگاروں کی نیوز نہیں ہے راستی بیروجگار دیوست منا گیا اس کی کوئی نیوز نہیں ہے اس طرح کی ساری چیزیں مہیلاؤں پر اتنے اتیچار بڑھ گئے ہیں اس کی کوئی نیوز نہیں ہے دیش کی آرتے کسیتی پوری طرف سے بیٹھ چکی ہے برباد ہو چکی ہے اس پر کوئی نیوز نہیں ہے یہ ساری کی ساری اور ہے کس پہ کیول سلسان سنگھ راج پوت پر تو جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی ہے بامبے پولیس کا جو پتانا ہے اور جس طرح سے وہ لگ رہا ہے کہ صاحب یہ جو سارا کھیل ہے کہ کچھ گھروں میں پیسے دے کے ٹی وی لگوائے گئے اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ یہ وشیس روپ سے یہی چینل آپ دیکھیں انہوں نے چینل دیکھنے کے بعد جو ریٹنگ آئی ہے اور وہ ریٹنگ میں آر بھارت سب سے اوپر وہی آر بھارت جس کا جھوٹ بولنے میں کوئی جواب نہیں ہے وہی آر بھارت جس کا جو وہ گو سوامی ہے ارنب گو سوامی مطلب ایسا لگتا ہے جیسا پاگل ہو گیا ہے اور جو پاگلوں کی طرف پوری طرف سے چیختا ہے جیسے کوئی اور کام نہیں ہے پوری دیش کی مطلب ساری سمجھے کو جیسے اسی نے سر پر اٹھا رکھا اور سمجھے کیا ہے سوسان سنگھ راج پوت دیش میں اور کوئی سمجھے جا رہے ہیں تو ایسی جو لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹ میں چھوڑا بھونک رہے ہیں جو دھوکے باجی سے پیسے دے کے پیسہ کیا ہوا یہ رشوت ہوئی رشوت دے کے آپ ریٹنگ میں نمبر ون آ رہے ہیں یہ سارا کا سارا کھیل ہے لیکن اس کھیل میں پس کون رہا ہے کیول اور کیول جنتا اس دیش کی جنتا اور اس کے ساتھ میں وہ لوگ وہ ادیوگ پتی وہ جو اپنے ویجیاپن ہم اس نیوز چینل میں دیتے ہیں وہ لوگ پس رہے ہیں لیکن سر سوال ہے میرا کہ ٹی آرکی کا جب یہ کھیل بتا جا رہا ہے تو اکیلے آپ آر بھارت کو ہی بتا کیے کیونکہ جب آج سر کی بات کی جائے تو آج سر بھی چوبیس گھنٹے میں سے چوبیس گھنٹے ہی پروپر ریا کو لے کر کے چلا جا رہا تھا ریا تم نے کیا کیا ریا کا برین گار ریا کے دنیا جہان کی چیزیں جو ریا کو لے کر چلا جا رہا تھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے ریا کی جو سبی خراب کر گئی ہے وہ آپ اس پر پائے گا اس پر نہیں دیکھیں یہ جو اس دیش میں کھیل چلا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو ٹارگیٹ پر لو انہیں فساؤں اور اس کے بعد ان کا کیریئر چوپٹ کر دو ان کے کیریئر کو ان کو جو چھتی ہوئی ہے اس سے کوئی بھی اس کی جو چھتی پورتی نہیں کر سکتا جو ایک مہینے وہ جیل میں رہ کر آئی ہے ریا کیا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ہے کہ جب وہ بلکل بے گناہ ہے اور ہائی کورٹ بھی کریں اس کلاب کوئی ثبوت نہیں ہے اس بے گناہ لڑکی کو کوئی اس کا ایک مہینہ جیل میں جو رہا ہے کوئی لوٹا سکے گا کیا اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں چاہے جتنے بھی لوگ ہوں وہ کسی بھی کیس میں ہوں کیونکہ اس سرکار نے تو بلکل سارا ننگا ناچ کر رکھا ہے کانون سب ایک تاک میں رکھتے جس کو بھی چاہتے ہیں ٹارگٹ رکھتے ہیں نشانہ پہ کوئی اور ہوتا ہے کندہ کسی اور کا ہوتا ہے نشانے پہ ہے ادھب سرکار اور کندہ لگا دیا اس کا ریا کا اور اس کو جو ہے سسان سگراج بودھ کا کیس لے کے یہ ساری کہانی تو جو کچھ بھی ہے اور کیول ایک نہیں آر بھارت نہیں چاہے آج سک ہو چاہے جی نیوز ہو یا کوئی بھی ہو جتنے بھی گودی میڈیا کے چینل ہیں ایک نہیں ہے سب کا یہی حال ہے سب نے یہی ننگا ناچ کیا ہے سب نے دیش کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہے اور دیش کے جو اصلی مددے ہیں جن پہ انہیں سوال اٹھانے چیئے تھے پردان منطری اور سرکار سے سوال پوچھنے چیئے وہ ذمہ داری نہ ہٹا کے وہ پترکاریتہ نہیں کچھ اور ہی کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں اسنا زبردست اتنا بھیانک کھیل کبھی ہوا نہیں اور ایسے سب ہی لوگوں کے قلاب میڈیا کے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جتنے بھی میڈیا ہاؤسس میں مول ہیں چاہے کوئی بھی ہو آر بھارت ہو آج سے کوئی بھی ہو سب کے اخلاب دیش دروہ کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اس سے بڑا دیش دروہ کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتا سر پیشے سے وکیل بھی ہے میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ جانتہ کوئی بکائیے کہ جب پی آر بی کے پھر جیوارے میں آر بھارے جب سوال سین کو چلاتے ہوئے جب ٹی آر بی پکڑا جاتا ہے تو کیا آج تک جو ریا چکرورتی کو چلا کر کے راپ جیوار ٹی آر بی پٹوٹے کا کام کر رہا تھا جبکہ ریا کا ایسا کچھ گیس ہی نہیں بنتا تھا اس میں کیا اسے پر گیس ہی لگ سکتا ہے میں تو آپ کو ساپ کر رہا ہوں کہ جو بھی چینل ہوں چاہے وہ آر بھارت ہو اور چاہے جو وہ آپ کا آج سکھ ہو یا زی نیوز والا ہو جو بھی چینل اس طرح کی اس میں انوالو ہیں ٹی آر پی کے لیے گھپلا کر رہے ہیں یا ٹی آر پی کے لیے جو ہے مطبع دھوکہ دے کے لوگوں کو اور ایک ہی نیوز کو چوبیس میں سے سولہ سولہ سترے سترے گھنٹے بیس بیس گھنٹے چلا رہے ہیں ان سارے چینلز کے خلاب کڑی کاروائی ہونی چاہیے ان چینلز کو پوری طرح سے بند کر دینا چاہیے ان کے جو اینکر ہیں ان کے جو مالک ہیں ان سب کو ان کے جو ریپورٹر ہیں ان کے جو فوٹوگرافر ہیں سب کے خلاب دیش دروہوں کا مقدمہ درج کر کے جیل میں بند ہونی چاہیے ان کی سجا ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی چھوی کو انہوں نے بگاڑا ہے جن کی وجہ سے لوگ اتنے دن تک جیل میں رہ کے آئے ہیں ان کو بڑی ماترام ہے بھاری جو ان کو جو ملنا چاہیے کمپنشیشن ملنا چاہیے جیسے میں آگر ریا کی بات کروں تو کم سے کم پانچ سو کروڑ روپے کا اسے ملنا چاہیے جو کمپنشیشن ہیں یا اس کے لئے اور بھی جتنے لوگ ہیں جن کی چھوی کو خراب کیا گیا انہیں اس طرح کے کمپنشیشن ملنا چاہیے کیونکہ اس چھوی کی کوئی بھرپائی نہیں ہے اس لیے اور وہ انہی چینل سے وصول کی جانی چاہیے سب میرا سوال یہ دیکھئے میں آپ کو دھیان ہوگا آپ کے چینل پر میں نے ایک بات بتائی تھی آپ نے یہی سوال مجھ سے پوچھا تھا کیا سوسان سنگھ راجپوت کو نیائے ملے گا سوسان سنگھ راجپوت کو کبھی نیائے نہیں ملے گا اور اب تو جب ریپورٹ آ گئی ہے ایمز کی اور اس میں صد ہو گیا ہے ایمز نے کہہ دیا کہ یہ جو آتمتیا ہے یہ ہتیا نہیں ہے تو وہ نیائے ملنے نہ ملنے وہ بات ہی قتم ہوگی سوسان سنگھ راجپوت کی موت جو ان کے لیے ایک مسالہ تھا بیہار چناب کے لیے اور مہارستہ گورنمنٹ کو کبجے میں کرنے کے لیے یا اسے اکھاڑ پھینکنے کے لیے لیکن ایمز کی ریپورٹ آنے کے بعد اس سارا سب کچھ ختم ہو گیا تو دھنیواد ایمز کے ڈاکٹرز کو جنہوں نے ایک صحیح ریپورٹ نصف اچھ ریپورٹ دے کر اس گند جو پھیل لئی تھی اس گند کو صاف کرنے کا اس کو کم کرنے کا بند کرنے کا ایک کام کیا تو سوسان سنگھ راجپوت کو نیائے ملنے کی بات ہی نہیں ہاں نیائے ملنے کی بات آپ تب کہہ سکتے تھے اگر وہ ہتیا ہوتی پر اس سے تو جو ساری ریپورٹ ایمز کی ہے ہتیا نہیں آت متیا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی چپٹر ہی ختم ہو گیا اور ویسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس دیش میں نیائے کسی کو ملتا نہیں ہے اس دیش میں کھیول فیصلے ہوتے ہیں چاہے تو اس طرف یا اس طرف اور وہ بھی کتنے سمیں بات ہوتے ہیں جس سمیں ان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا یہ اس تیس دیش کی ہے